اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ سب ویورز خیاریت سے ہوں گے تو جی ویورز میں پھر آزر ہوا ہوں ایک اور نئی پروڈکٹ کے ساتھ جس کا نام ہے ریڈینٹ الٹرا سن بلاک تو ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جس ویور نے ہمارے چینل انیس فارماسیسٹ کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل انیس فارماسیسٹ کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن ضرور پریس کرے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن اس تک پہلے پہنچ سکے تو جی ویورز ویڈیو کو ان تک واج کی جگہ تاکہ آپ کو اس سن بلاک کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں پتا چل سکے تو جی ویورز آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتائیں گے کہ ریڈینٹ الٹرا سن بلاک کیا ہے اور کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ بیسیکلی سن بلاک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے نام سے ہی پتا چل رہا ہے اس کا نام ہے ریڈینٹ الٹرا سن بلاک اور اس کے اندر ہائی پروٹیکشن پائی جاتی ہے جو کہ آپ کی سکن کو آپ کی فیس سکن کو آپ کی باڈی کی سکن کو مطلب کہ جو سورج کی طرف سے خطرناک شوائیں آتی ہیں ان سے آپ کو بچاتا ہے اور روکتا ہے اس کے اندر ایس پی ایف سکسٹی پائی جاتا ہے جو کہ ہائی پروٹیکشن کرتا ہے آپ کی اور یہ ایڈوانس بورڈ سپیکٹرم ہے مطلب کہ بورڈ سپیکٹرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو الٹرا ریز آتی ہیں سن بلاک سے سن سے آتی ہیں آپ کی طرف تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو جس سے آپ کی سکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے صرف اسی سن بلاک کا استعمال کرنا ہے جس کا نام ہے ریڈینٹ الٹرا سن بلاک اگر ہم اس کو آپ کی ایوز بتائیں کہ اس کو آپ نے کس طرح سے ایوز کرنا ہے آپ سب سے پہر پہلے اپنی باہر جانے سے تیس منٹ پہلے آپ نے اپنے اپنی فیز کے اوپر اور آپ نے اپنی گردن کے اوپر اس کو اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کا مساج کرتے رہے جب تک یہ سن بلاک آپ smoother نہ ہو جائے آپ کیسکن کے اوپر اور اس کے بعد آپ نے پھر باہر جانا ہے اور یہ آپ کی ہائی پروٹیکشن کرے گا جو کہ سن ریز آپ کے پاس آتی ہیں آپ کی سکن کو ڈیمیج کرنے کے لئے آتی ہیں لیکن یہ سن بلاک آپ کی سکن کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرے گا ان ریز سے جو سن سے آتی ہیں اور اگر آپ نے نہانا ہے یا پھر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تو پھر آپ نے اس کو اپنے چہرے سے اتار دینا ہے مطلب کہ نہاتے وقت یا پھر ایکسرسائز کرتے وقت آپ نے اس سن بلاک کا بالکل بھی استعمال نہیں کرنا اس سے پہلے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور اگر آپ کو اس کی وارننگ بتائیں کہ بھئی اس کو کہاں کہاں استعمال نہیں کرنا آپ نے اس کو آنکھوں سے بچانا ہے اور اس جگہ سے بچانا ہے جہاں پہ مطلب کہ اگر آپ کو اس سن بلاک کا استعمال کرنا سے آپ کو کوئی الرجی ہو رہی ہے یا پھر آپ کو خارش ہو رہی ہے تو آپ نے پھر اس سن بلاک کا استعمال نہیں کرنا اور اس کا استعمال چھوڑ دینا ہے صرف ایکسٹرنل یوز کے لئے ہے انٹرنل یوز اس کا بالکل بھی نہیں کرنا اگر ہم ابھی اس کو انگریڈینت کی بات کریں گے اس میں کون کون سے انگریڈنس پہ جاتے ہیں کافی سارے انگریڈنس پہ جاتے ہیں جس میں آئرن اوکسیڈ ریڈ پہ جاتا ہے آئرن اوکسیڈ ییلو پہ جاتا ہے آئرن اوکسیڈ بلیک پہ جاتا ہے اور س Hamburger سکن پروٹیکشن کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں تو پیزا کچھ اس کی قیمت کی بات کریں تو انیس سو ساٹھ رپے میں ہمیں ہر فارمیسی سے بہت سانی مل سکتا ہے تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن آپ کی سکن کو انشاءاللہ بہت ہی پروٹیکشن دے گا اور ایک آپ کو اس کی اور بات بتاتے ہیں کہ یہ نون میڈیکیٹڈ ہے میڈیکیٹڈ نہیں ہے آپ کوئی آپ نے اس کو میڈیکیٹڈ کی لسٹ میں نہیں گنا آپ صرف یہ نون میڈیکیٹڈ ہے لیکن بہت ہی اچھا سن بولاک ہے چالیس ایم میل میں ہمارے پاس پائے جاتا ہے یہ تو جی بیورز یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو ریڈینٹ الٹرا سن بولاک ایس پی ایف سکسٹی کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ